پیپر گیارہ ہزار بیلٹ پیپر پر ڈبل سٹیمپنگ کر کے اور جو ہیں جیتے ہوئے کو ہارا دیا اور ہارے ہوئے کو جتا دیا اور وہ اگر اندھے کی آنکھ سے یعنی جس کی بنائی بہت کمزور ہو وہ بھی دیکھیں تو وہ سیاہی جو ہے وہ بالکل مختلف ہے جو ریجیکٹ کیے تھپے لگا کر انہوں نے ریجیکٹ کیے تو ہم نے یہ بھی استعداء الیکشن کمیشن سے کی ہے کہ اس ریٹرننگ آفیسر کو قرار واقعی استعداء دی جائے تاکہ آئندہ سے کوئی ریٹرننگ آفیسر کوئی ریٹرننگ آفیسر نہ تو فارم سینتالیس میں جال سازی کر سکے اور نہ ہی دوبارہ گنتی میں جیتے ہوئے کو ہرا سکے ہمارے الیکشن کب کے ہو چکے اور الیکشن کمیشن چونکہ بائیست ہے ایک متاثب اس کا جو ہے رویہ ہے اور اس لیے وہ آج تک ہمیں جو ہے ریکنائز کر کے ہمارا بلہ ہمارا سمبل نہیں دے رہی لیکن انشاءاللہ ان قریب مل جائے گا ہمارا سمبل نا میرے بکلا نے کالے کوٹ نے پہرا دیا تھا اور میں نے ساری رات پہرا دیا تھا ساری رات ریٹرننگ آفیسر کے سر پر بیٹھتے ہم ساری رات ہم نے بردی والوں کو روکے رکھا تھا اور نہیں جانے دیا تھا اندر سو اس لیے اب تو بائی الیکشن سو چند سیٹوں پر رہنا ہم اپنی وقلا کی ایک پوری کی پوری جو ہے انشاءاللہ بریگیڈ کھڑی کریں گے اور کالا کوٹ اس کا حفاظت کرے گا ریٹرننگ آفیسر کو اور جو پاور پولٹیکس میں تو یہی ہے چک دیں چکل ہے پاور پولٹیکس میں تو بھائی جبر ہے ظلم ہے ڈنڈا ہے اور آپ کا جو ہے بھیڑ بکریوں سمجھ کے کرتے ہیں آج عمران خان کو چھوڑ دیں ایک ہفتہ دے رہے ہیں سندھ اگر پلٹ کے لوگوں کا جو ہے عمران خان کے پیچھے چلے اور ان کو ساروں کو فارق کر دیں گے آپ دیکھیں کس طرح سے سندھ کے عوام بچارے جکڑے ہوئے ہیں آئین میں صرف الیکشن ٹرائبونل کا اختیار ہوتا ہے اور کسی کا اختیار نہیں ہے تو اس لیے جو الیکشن کمیشن نے وہ آرڈر کیا تھا کہ اس کی دوبارہ گنسی کی جائے ان ووٹوں کی آج ہائی کوٹ نے حتمی طور پر اسے کل ادم قرار دے کے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن نے بدوں اختیار بدوں اختیار اپنے استعمال حق کیا جو کہ ان میں اختیار تھا ہی نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ اس کا گنتی دوبارہ کرنے کا حق کرتے بیسے ہم نے الیکشن کمیشن میں یہ درخواست دے رکھی ہے کہ ریٹرننگ آفیسر کو ایک دفعہ جو ہے سزا دی جائے اور اتنی سنگین سزا دی جائے جس نے گیارہ ہزار بیلٹ پیپر گیارہ ہزار بیلٹ پیپر پر ڈبل سٹیمپنگ کر کے اور جو ہے جیتے ہوئے کو ہارا دیا اور وہ اگر اندھے کی آنکھ سے یعنی جس کی بنائی بہت کمزور ہو وہ بھی دیکھیں تو وہ سیاہی جو ہے وہ بالکل مختلف ہے جو ریجیکٹ کیے تھپے لگا کر انہوں نے ریجیکٹ کیے تو ہم نے یہ بھی استعدادہ الیکشن کمیشن سے کی ہے کہ اس ریٹرننگ آفیسر کو قرار باقی استعدادی جائے تاکہ آئندہ سے کوئی ریٹرننگ آفیسر کوئی ریٹرننگ آفیسر نہ تو فارم سینتالیس میں جال سازی کر سکے اور نہ ہی دوبارہ گنتی میں جیتے ہوئے کو ہرا سکے اور ہارے ہوئے کو جتا سکے سو یہ ہماری استعدادہ آئی کورٹ میں بھی ہے امید ہے کہ یہاں سے ڈائریکشنز آئے گی اور الیکشن کمیشن کے پاس ہماری پہلے ہی نالش موجود ہے لیکن چونکہ الیکشن کمیشن تو خود اس میں ملی ہوئی ہے اور آج بھی آئی کورٹ نے یہی اوبزرویشنز دیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس کیا اختیار تھا اور کتنوں میں انہوں نے ایسا آرڈر کیا ہے جبکہ اسی اسی قومی اسیمبلی کی نشست این اے اکاسی کے نیچے جو صوبائی اسیمبلی تھی اس میں بھی یہی اس سے بھی سنگین عظامات تھے لیکن اس میں ان کی درخواست جو ہے مسترد کی اور گنتی دوبارہ کروانے کا انکار کیا تھا اسی الیکشن کمیشن کے ممبران نے تو پھر آپ یعنی ایک صوبے کی سیٹ پر تو آپ ان کو مان نہیں رہے اور قومی اسیمبلی کی سیٹ پر اس لیے کہ آپ کو حکم ہوا ہدایت ہوئی کہ ہمارے ممبر جو ہے قومی اسیمبلی سے کم کرنے تو ان کو جو ہے بھیج دیا گنتی میں آٹھ ہزار سے جیتا ہوا جو ہے اس کے دس ہزار کے ڈبل سٹیمپنگ کر کے اس کو ڈھائی ہزار دو ہزار سے ہرا دیا اور یہ فراڈ جو کر کے ہے الیکٹورل پروسسے کر رہے ہیں ہم سپریم کورٹ میں بھی جو سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے درخواست دے رکھی ہے اور جو کے زیر تجویز ہے ہم وہاں بھی استعداء کریں گے سپریم کورٹ میں کہ جناب جو بھی کھلوار کرتا ہے اس الیکٹورل پروسس سے یعنی الیکشن کے عمل سے جو بھی پروسس سے فراڈ کرتا ہے اس کو سزائے موت ہونی چاہیے آرٹیکل چھے میں کیونکہ یہ جو ہے بغاوت ہے آئین سے یہ جو ہے منحدم کرنے کے مترادف ہے ایک آرگن آف سٹیٹ کو کہ آپ عوام کے اس حق پر ڈاکہ مار کر اور اس کی ریاست کو جو ہے آپ مفلوج کر رہے ہیں جس کو عوام نے حق حکمرانی دیا ہو آپ اس کو جو ہے الیکٹورل پروسس کے ذریعے فراڈ کر کے ریٹرننگ آفیسز اس کو ہرا دیتے ہیں اور ہارے ہوئے کو جتا دیتے ہیں جو آج وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے یہ جہلی وزیر اعظم کو ہم نہیں مانتے اس لیے کہ عوام نے انہیں مسترد کیا ہے جو عوام اپنے حلقے سے مسترد کرتی ہے وہ پچیس کروڑ عوام کا کیسے چیپ اگزیکٹیف بن سکتا ہے تو ہماری یہی ہوگی سپریم کورٹ سے بھی بہت عدب سے یہ استعداء ہوگی کہ خدا رہا اس جمہوری عمل کو جو ہے مضبوط کیجئے اور جمہوری عمل تب ہی مضبوط ہوگا جب عوام کے حق کے ووٹ کو ہم جو ہے نہ صرف عزت دیں گے بلکہ اس کا جو ہے تقدس کی ہم پامال ہم جو ہے پامال نہیں ہونے دیں گے ہم اور اس کا پہرہ دیں گے نہیں پہلے ہمیں کب انہوں نے کرنے دی تھی بھائی پہلے ہمیں کب انہوں نے جو ہے جلسے جلوس کرنے دیے تھے پہلے انہوں نے کب ہمیں جو ریلیاں نکالنے دی تھی ایک منٹ سر ایک منٹ آپ خاطر جمع رکھیں یہ جو خاموش ایک انقلاب آئے آٹھ فروری کا عوام کو کوئی ایسے نمود و نمائش کی ضرورت نہیں ہے کسی جلسے جلوس کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریاستی یہ جو ہے سرکاری ملازم لے جا کر اور یہ جلسے بھر کے تو ان کی کوئی پذیرائی ہو جاتی ہے میں جیتا ہوں جسے ہلکے سے یہ دل ہے لہور کا اور لہور پاکستان کا دل ہے میرا تو کوئی بینر نہیں تھا اور اس طرف آج بھی جا کے دیکھیں تو میرے مخالف کے بینر ہی بینر لگے ہوئے ہیں تو آپ کا خیال ہے کہ اگر کیمپین سے لوگ متاثر ہو کر ووٹ دے رہے ہیں تو آپ کی غلط فہمی ہے ابھی بھی آپ دیکھ لیں انشاءاللہ جو بائی الیکشنز ہوں گے عوام جوک در جوک جائے گی ہمیں امید ہے کہ اس وقت تک ہمیں سمبل مل جائے گا لیکن اگر ہمارے الیکشن کب کے ہو چکے اور الیکشن کمیشن چونکہ بائیسٹ ہے ایک متاثب اس کا جو ہے رویہ ہے اور اس لیے وہ آج تک ہمیں جو ہے ریکنائز کر کے ہمارا بلہ ہمارا سمبل نہیں دے رہی لیکن انشاءاللہ ان قریب مل جائے گا ہمارا سمبل دیکھیں فارم سے انتالیس کا ہم پہرہ دیں گے میں نے بھی تو پہرہ دیا اپنا میرے بکلا نے کالے کوٹ نے پہرہ دیا تھا اور میں نے ساری رات پہرہ دیا تھا ساری رات ریٹائننگ آفیسر کے سر پر بیٹھتے ہیں ہم ساری رات ہم نے بردی والوں کو روکے رکھا تھا اور نہیں جانے دیا تھا اندر سو اس لیے اب تو بائی الیکشنز چند سیٹوں پر رہنا ہم اپنی بکلا کی ایک پوری کی پوری جو ہے انشاءاللہ بریگیڈ کھڑی کریں گے اور کالا کوٹ اس کا حفاظت کرے گا ریٹائننگ آفیسر کو اور جو بیلٹ پیپرز ہیں اس سے وہ کبھی آنکھ جو ہے پلک بھی نہیں جھپکیں گے اور وہ پہرہ اس کا دیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کا پہرہ نہیں نہیں کوئی جمہوری شمہوری اب تو جمہوری ہے ہی نہیں بھائی وہ پیپلز پولیٹکس کرتے تھے یہ پاور پولیٹکس کرتے ہیں پاور پولیٹکس میں تو یہی ہے چک دے چکل ہے پاور پولیٹکس میں تو بھائی جبر ہے ظلم ہے ڈنڈا ہے اور آپ کا جو ہے بھیڑ بکریوں سمجھ کے کرتے ہیں وہاں سے ان میں کو ایک سسٹم ہی ان کا اپنا نرالہ چل رہا ہے آج عمران خان کو چھوڑ دیں ایک ہفتہ دے رہے ہیں سندھ اگر پلٹ کے لوگوں کا جو ہے عمران خان کے پیچھے چلے اور ان کو ساروں کو فارق کر دیں گے آپ دیکھیں کس طرح سے سندھ کے عوام بچارے جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں یہ وڈیرہ گردی میں جو ہے جتنا مجبور اور اس وقت بے بس ہے ہمارا سندھی بچارہ کسان بہکان ملدور محنت کشت جو ہے وہ آپ کی سوچ ہے اس وقت کتنا تانگ ہے اس کو ایک اوپننگ اور ریوی نیو چاہیے آپ دیکھیں کس طرح سے سندھ جو ہے پھر آزادی کی طرف جاتا ہے چردن صاحب جو ہے وہ کبل از بک ریٹائیڈ ہو گئے ہمارے میں بات بھی جا رہی ہے کہ وہ آر وی چیپ بن سکتے تھے اسی طرح جسٹس اجاز الحسن جو ہے ہر وکیل کی خواہش ہوتی ہے وہ جج بنے اور ہر جج کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ چیپ جسٹ پاکستان بنے تو آپ اس نہیں دیکھیں ایک جبر اور ظلم کا ایک دور چل رہا ہے لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا دیکھیں کوفر کی ریاستیں چل جاتی ہیں ظلم اور جبر کی ریاست نہیں چلا کرتی ہے اور اب عوام کے اندر اتنا شہور آگیا ہے سوشل میڈیا نے اتنا باشعور کر دیا ہے کہ آپ دیکھیں انشاءاللہ کہ یہ جو ہے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اجاز الحسن نے استیفہ دیا وہ چھ ججز جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے بازے کر دیا خود سپریم کورٹ خود سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ دیکھیں خود سپریم کورٹ کا فیصلہ جو شاکل صدیقی کے کیس میں دیا انہوں نے کہ جی یہ جو ہے اس وقت جبر اور ظلم کے تابے جو ہے اس کو نکالا گیا اور غلط نکالا گیا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیا گیا پھر آپ بھٹو کا فیصلہ دیکھیں پینتالیس سال بعد دے رہے ہیں کہ بھٹو کو پانسی غلط لگائی گئی اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے اسے پانسی دی تو یہ اسٹیبلشمنٹ بس کر دے یار اتنا مداخلت نہ کریں کہ عوام جو ہے بیچاری مجبور ہو کر جو ہے جانوروں کی طرح آپ اس کو لکھائے پھریں